بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامی ٹیچر کے پیارے ناظرین میری بہن اور بھائیو آج میں آپ کی خدمت میں 23-24 رمضان مبارک کے دن صرف دو دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ صورت کا اثر کا وظیفہ ہے میری بہن اور بھائیو اگر یہ عمل آپ صرف دو دن 23 اور 24 رمضان مبارک کے دن آپ یہ عمل صورت کا اثر کا کر لیتے ہیں تو یقین مانئے دو دن کے اندر اندر آپ کے گھر میں دولت اور رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جو کہ ابھی تک پورا نہیں ہو رہا ہے تو یہ عمل آپ کا خر مقصد پورا کر دے گا میری بہن اور بھائیو ماہ رمضان جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے جو گھڑیاں رہ گئی ہیں جو روزے رہ گئے ہیں ان کو غنیمہ جانے اور ان میں جو عمال ہیں وہ کر لیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کا ہمیں موقع ملا ہے تو ہمیں یہ وقت زائر نہیں کرنا چاہیے بلکہ پورے یقین سے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے کیونکہ ماہ رمضان جو ہے خوش قسمت لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے تو اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں کوئی بہت بڑی آپ کی آجت ہے جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے تو صرف دو دن سورت کوسر کو اس طرح سے پڑھ لیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی مل جائے گی میری بہن اور بھائیوں سورت کوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کو قرآن مجید میں بہت زیادہ فضیرت حاصل ہے جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا تو اس وقت سورت کوسر کا نزول ہوا جس میں کفار کو ابتر کہا گیا ہے اگر کوئی شخص اپنی ساری عمر بھر میں ایک ہزار دفعہ سورت کوسر کو پڑھ لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اسے آبِ کوسر نصیب ہوگا اگر شبِ جمعہ میں ایک ہزار بار سورت کوسر کو اگرہ پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ایک ہزار بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں جو بھی آپ کو آتا ہے تو خواب میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ خواب میں آپ کے ہوگی اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے آپ کماتے زیادہ ہیں لیکن اخراجات آپ کے بہت زیادہ ہیں اور پتہ نہیں جلدہ کہ آپ کے کمائی کہاں جا رہی ہے تو اگر آپ کو جب بھی تنخواہ ملیں جب بھی آپ کو پیسے کہیں سے بھی ملیں تو ان پر گیارہ مرتبہ ست کوسر کو پڑھ کر پھونک مار کر ان پیسوں انگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان میں اللہ پاک بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں اور آپ کے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں لیکن رزق میں کمی نہیں آتی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رمضان کا یہ جو 23 اور 24 جو روزہ ہے 23 اور 24 طریقوں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے صرف دو دن ست کوسر کا یہ عمل کرنا ہے دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں پہلے آپ نے دو نوافل حاجت کی دیت سے آپ نے یہ ادا کرنے ہیں ہر رکعت میں ایک مرتبہ ست فاتح پڑھنے کے بعد جو ہے تین مرتبہ آپ نے ست خلاص اور تین مرتبہ ست کوسر آپ نے پڑھنی ہے جب آپ یہ دو نوافل پڑھ لیں گے پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور 129 دفعہ 129 ڈائمز آپ نے ست کوسر جو ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے بسم اللہ شریف کے ست آپ نے پڑھنی ہے جب آپ نے ست کوسر کا ویڈ کرنا ہے جو آپ کا مقصد ہے جو آپ کی پریشانی ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ پاک سے آخر میں رو رو کر گرگرا کر آجزی اور انکساری کے ساتھ آپ دعا کریں ساتھ آپ نے کرنا ہے کہ دونوں دن چلتے پیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کے تین نام یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یہ جو تین نام ہیں ان کو آپ نے ان کا ورد کسرت کے ساتھ جو ہے انلیمٹیڈ مقدار میں یعنی کھلم کھلا آپ نے جتنا زندہ ہو سکے آپ اس کا ورد کریں کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو اس کا ورد کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا اللہ پاک سے جو مانگیں گے ان دو دنوں میں آپ کو مل جائے گا یہ خاص حمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کا لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ